اسلام علیکم سر وعلیکم اسلام سر اپنا نام اپنے شاپ کا نام اور ایڈرس سمجھائیے گا سر میرا نام ابراہیم ہے اور ہماری شاپ کا نام اچھرا بیڈشیٹ اوکے جیٹین مرکز میں ہے ازیم دلائے صحیح تو آج آپ ہمیں کیا دکھائیں گے سر ہمارے پاس یہ ساری بیڈشیٹ کی ورائٹی ہے اوکے اور ہمارے پاس جو سب سے کم پاس ہے بیڈشیٹ ہے مجھے خوٹن کی ہے یہ ودی صحیح یہ ہزار روپے کی ایک بیڈشیٹ اور دو پلو کورز مل جائنے صحیح یہ بیڈشیٹ ہے اور یہ اس کے ساتھ دو پلو کورز صحیح یہ بیڈشیٹ رہنے والی اور اس کے ساتھ پلو کورز رہنے والی ہے یہ ہزار روپے کی مل جائے گی صحیح تو اس میں جو پریمیم کوالٹی کی ہے وہ کونسی وہ یہ ساری لگی ہیں اچھی کوالٹی میں ایکسپورٹ کی نا ہمارے پر جو سب سے اچھی کوالٹی ہوتی ہے صحیح کلر بغیرہ فیڈ تو نہیں ہوگی نہیں نہیں مام جو ہے نا چیز کی گرانٹی دیتے ہیں کلر فیڈ ہو جائے خراب ہو جائے چیز ہماری ہمیں تو وہ واپس کر سکتے ہیں صحیح اس کی یہ ہماری گرانٹی ہے صحیح تو یہ تو کورٹن کی ہوگی تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سے سٹاف موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سر جی یہ پڑا ہوگا ہے آج ہیں آپ آگے آگے میں دکھاتا ہوں یہ ساری کورٹن سٹن کی بیڈ شیٹس اوپر لگی رہی ہیں تیار میں نا اوکے جو سلک ہوتا ہے ہمم اور یہ سارا جتنا بھی کپڑے چار سو تھریڈ اکاؤنٹ کے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ پرنٹیڈ ہے ہمم یہ نیچے فیبرک لگا ہوا ہے لوز ہمم اوپر تیار بیڈ شیٹس ہیں ہمم اور کسی کسٹمر کو کسی کو پلین چاہیے اور اس میں کلرز تو پلین بھی پڑھنے ہیں ہمارے پاس یہ سیلف لائنس ہوگا ہمیں اوکے یہ پلین میں ویورز کالر ان کے پاس لگے ہیں اگر آپ کچھ بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے یہ اسی کے ساتھ اب ہمارے پاس نا ونٹر کا سٹف پڑا ہوئے موٹا کپڑا جسے زین کہتے ہیں کارٹن ڈاک یونیورسل ہوتا ہے نا صحیح اور یہ عموماً کس چیز کیلئے استعمال ہوتا ہے یہ بیٹشیٹ سوگے کرٹن سوفا کورس نا اس کے لئے یوز ہوتا ہے صحیح تو سر کوئی اس میں سے آپ سیمپل دکھا سکتے ہیں ہاں ہاں میں ایک سیمپل آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ مہر پاس موٹے کپڑے میں بیٹشیٹ ہے اوکے سب سے اچھا سٹپ صحیح یہ پچیس سو روپے کی بیٹشیٹ اور دو پلو کورس ہیں ٹھیک باقی یہ مہر پاس موٹے کپڑے میں پڑی ہوئے ہیں گول ٹیکس جسے کہتے ہیں جی سر یہ گول ٹیکس کی بیٹشیٹ ہے اس کے ساتھ دو پلو کورس ہیں صحیح اس میں سیم سیٹ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں موجود مل جائیں گے جیسے ڈبل بیٹشیٹ کسی کو چاہیے ہو اس کے ساتھ سنگل بھی سیم ایک جیسی مل جاتی صحیح تو یہ اب دیکھیں سائز آپ چیک کریں کینگ سائز ہے اس کا اوکی سٹینڈرڈ سائز ہے اور جیسے مرضی سے واش کریں یوز کریں خراب نہیں ہوگی نا اس کی یہ بھی ہم گرانٹی دیتے ہیں صحیح اور پلو کورس کتنے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کے ساتھ دو پلو کورس اٹھیں ٹھیک ہے تو اس کی جو پرائز ہے وہ کہاں سے لے کر کہاں تک جاتی ہے یہ سر جی ہمارے پاس پڑی ہے دو ہزار سے لے کے پچیس سو تین ہزار ڈیفرنٹ پرائز ہیں اس میں صحیح اور یہ باقی ہمارے پاس کرٹنز ہیں ویلوٹ کا سٹاف ہے اس میں ٹھیک ہے ویلوٹ سٹاف رہنے والا ہے اور یہ سائز چیک کریں آپ اس کا یہ پانچ فٹ چڑائی ہوتی ہے اس کی پر آٹھ فٹ لمبائی ہوتی ہے فل سٹینڈر جو نارمل چاہیے ہوتا ہے اگر کسی کو بڑا سائز چاہیے ہو تو وہ ہم بڑا بھی ہمارے پاس یہ دیکھیں اب فیبرک بھی پڑا ہوئے ویلوٹ کا پلے ہے ٹھیک ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے جو ہے سلائی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہے ان کے پاس وہ بھی بنا سکتے ہیں اپنے مرضی کا جس میں کلرس اور سارے ہمارے پاس ہی ریڈی میٹ پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ کلرسٹیم دینے والی ہے ویورز ان کے پاس ویلوٹ سٹاف پہ ہی صحیح اور یہ فینسی بھی ہیں اوکے یہ سیڈ پہ فینسی میں کپڑا لگا ہوئے نیچے اہم اور اوپر جو یہ سارے کرٹنز ہے اس کا میں آپ کو ایک پیچھ دکھاتا ہوں صحیح یہ فینسی ہیں اس کا سٹاف موٹا ہوتا ہے اس میں پانچ ہی رہنے والا ہے یہ سر جی یونیورسل اسے کہتے ہیں موٹا کپڑا ہے یونیورسل تو یہ پانچ ہیزار کا پیر مل جائے گا اوکے اور اس کی جو کیا کہتے ہیں سائز وغیرہ سائز کا سارجی 60x95 پہ تا سٹانڈ سائز ہمارے پاسٹو اوکے صحیح